مجھے آج کسی نے ویڈیو بھیجی ایک ہمارے ندیم سرور صاحب نے ایک نوحہ پڑھا ہے علم بردار آتا ہے ایسا یہ بچوں بچوں سنتے ہیں نا کوئی بہت شو علم بردار آتا ہے اس پہ کسی نے چورا کے بنا دیا جرار آتا ہے نوحہ کیا ہے؟ علم بردار آتا ہے ندیم سرور صاحب کا اس پہ کسی نے بنا دیا جرار آتا ہے اب جرار سے پہنے والا لفظ تو میں کہوں گا نہیں چوری کی عادت جاتی نہیں ہے بزرگوں نے آپ کے مولا علی کی احادیث کو چورا چورا کے اس کے مشابہ احادیث بنائیں بے اینہی احادیث بنائیں اور پہلے مولا علی کی اور اہلی بیت کی شان کی حدیثیں چوراتے تھے اب نوحے بھی سرخہ کر رہے ہیں اب مجھے نہ ان شخصیت پہ بات کرنا ہے جن کو جرار کہا گیا اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میں تو اتحاد بیجر مسلمین قدائی ہوں لیکن اتنا تو پوچھنا چاہتا ہوں یہ نواسب کے مفتیان سے کہ نوحہ سننا تو بقول آپ کے بیدت ہے نوحہ سرخہ کر کے کچھ بنانا کیا ہے اس میں فتوہ بتا دیجئے نوحہ سننا تو بیدت ہے اور بعض کے نزدیک تو کچھ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو نوحہ سرخہ کرنے سے وہ ٹوٹتا ہے یا نہیں تو ذرا یہ فتوہ بتا دیں ہمیں آپ ہم تو سوال کرنا ہے آپ سے پوچھ رہے ہیں اپنا بھی کبھی کچھ بنا لیا کرو چوری کر کے بنائیں گے چوری کریں ہمیشہ انہی بہت کی فضیلتیں چنانے کی ایسی عادت پڑی ہے کہ ندیم سرور کا نوحہ بھی نہیں بکشا کیونکہ کرار تو ہی گئے ہو سکتا ہے کافیے پہ ذہن میں کچھ اور ہو کیوں گھر آ رہے ہیں کیوں میں پڑھ رہا ہوں نا اچھا ہمارے ذہن میں تو اس کافیے پر ایک ہی لفظ آتا ہے جو رسول نے مولا علی کے لیے غیر لگا کے بتایا ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ چورانے کی عادت پرانی ہے اور یہی احادیث کے ساتھ کی آپ کے منابے احادیث بھرے میں سرقے سے اور وہ سرقہ منقبتوں تک آ گیا نوحوں تک آ گیا نوحے کی طرزوں تک آ گیا ہرے غضب ہے بھئی یہ کیا ہوتا ہے اپنے مفتیان سے پوچھی ہے بھئی نوحہ سنا ہوگا جب ہی تو ترس چورائی نا آپ نے اب نوحہ سننے کے بعد آپ کا اسٹیٹس آپ کے مفتی کے نزدیک کیا ہے تو یہ اپنے مفتی سے پوچھ کے بتا دیجئے آپ میں منتظر ہوں جواب کا میں منتظر ہوں جواب کا اپنے مفتیان سے فتوہ لائیے جا کے کہ آپ نے نوحہ سنا کیسے اور اس کی طرز چورائی کیسے ہے یا نہیں لیکن بھائی کمالات ہونا بھی ضروری ہیں اور یہ جرار ہونے کا کوئی واقعہ تو لاکھے دکھا یہ گرے فرنس تو کو